اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ یشما علی امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیر خیریت سے ہوں سب سے پہلے میں آپ سب دیکھنے والوں کو نولیز کینگم کے کے میں ویلکم کرتی ہوں آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دپریشن اینڈ اگزائیٹی اٹیکس لیکن اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیگن کو بھی پریس کر دیں رہے ہیں دپریشن کے بارے میں تو سب جانتے ہی ہوں لیکن اس کے ایلٹی میٹلی کیا ریزرڈز آتے ہیں اس پر ہم سوچتے ہی کب ہیں کیونکہ دپریشن یا پریشانی ہمارے لیے معمولی سی بات ہے ہم اور ہماری سوسائیٹی میانٹل ہلتھ کو اتنی پوکے کیوں نہیں دیتے اور اکثر اوقات موبت یہاں تک آپ پہنچتے ہیں کہ ہم سوسائیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم انسان کو موت کے موں میں لے جاتے ہیں جب انزائیٹی اور دپریشن بہت زیادہ سوئیر ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ انسان پینک اٹیکس کا شکار ہو جاتا ہے بیسیگلی پینک اٹیکس ایک ایسی سیچویشن ہوتی ہے جو کہ مسلسل کسی ایک خاص مسئلے یا پریشانی کی وجہ سے ہوتی ہے انسان بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اسے گھبراہت ہوتی ہے اور فیزیکل سیمٹمز بھی اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ دل کی دھڑکم بہت تیز ہو جاتی ہے آپ اپنا کنٹرول کھو دیتی ہیں نوزیا اور وومیٹنگ کی کنڈیشن ہو سکتی ہے وکٹم کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے بے تہاشا پسینہ آتا ہے گھنگلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کا جسم بری طرح سے کامتا ہے آپ کے سینے میں شدید درد اٹھتا ہے اور ہارٹ بھی اتنی دیز ہو جاتی ہے کہ آپ اسے خود محسوس کر سکتے ہیں اور بقاعدہ سن بھی سکتے ہیں اور آپ کو یوں لگتا ہے جیسے ابھی آپ اس دنیا سے رکھ سکت ہونے والی ہیں سانس لینے میں دشواری اور دل کی تیز دھڑکن آپ کو یہ احساس دلاتی ہے جیسے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا یہاں پر ایک واضح کرنا چاہوں گی ہارٹ اٹیک اور پینک اٹیک میں بہت فرق ہے ہارٹ اٹیک میں وکتم کے سینہ میں درد اٹھتا ہے اور وہ کمر یعنی بیک کی طرف پھیل جاتا ہے موہ کے جبڑے بھی درد اور کھچاؤں محسوس کرتے ہیں لیکن اس کے برعکس پینک اٹیک کے سمجھوں میں یہ علامات نہیں پائی جاتی ایک پینک اٹیک کا ڈیوریشن پندرہ سے بیس منٹ سے لے کر کئی گھنٹوں تک ہوتا ہے پینک اٹیک اور انگزائٹی میں فرق ہے لیکن اگر انگزائٹی شدت اختیار کر لے تو یہ پینک اٹیک میں بدل جاتی ہے پینک اٹیک کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے کہ ورک پلیس پر کام کا پریشر کوئی فائنینشل ایشو فیملی اینڈ ریلیشنشپ پروپلانز سیپریشن اینڈ ڈائی وورس کسی گھر یا جوب کی تبدیلی زندگی میں کسی پیارے کا دنیا سے چلے جانا کسی ایکسیرینٹ کی وجہ سے اپنے جسم کی کسی حصے کا کھو دینا یعنی مازور ہو جانا فالج ہو جانا ٹام کا کٹ جانا یا داشت کا چلے جانا کسی بیماری کے وجہ سے جو کہ جان لے وہ ہو جیسے کہ کینسر زیادہ کیفین اور الکوہل کا استعمال دن رات پیسے کا خواب دیکھنا اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نمتوں کا شکر ادانہ کرنا بھی آج کل کے دور میں انگزائیٹی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے انگزائیٹی اٹیک کا وقتم خود سے بھی اس پر کابو پانی کی کوشش بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا ٹریٹمنٹ بھی انسان کو انگزائیٹی اٹیک سے محفوظ رکھ سکتا ہے سب سے پہلے تو یہ جانے کی ضرورت ہے کہ ایسی کونسی علامات یا ایسے کونسی ٹریگرز ہیں جو انگزائیٹی اٹیک کا سبب بنتے ہیں ہمیں ان سب سے وائٹ کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہماری ڈائیٹ بھی انگزائیٹی اٹیک میں بہت اہم رول پلائی کرتی ہے فریش پروٹس اینڈ جوشز گھر کا کھانا صحیح کیلئے بہت نطیب ہے بجائے اس کے آپ آفیس میں ہوں اور برگر اور پیٹزا اور ڈائٹ ہیں اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد پروپر ایکسسائز بھی بہت ضروری ہے ٹریگر اور ریلیکسیشن ٹیکنیکس بھی بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں جیسے کہ یوگا اور گارڈنگ اور اس کے علاوہ کسی ضرورت مند کی مدد کرنے سے بھی دل کو راحت مکنی ہے اس کے علاوہ آپ کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرس سے بھی رجوع کر سکتے ہیں آپ انٹی ڈپریسنڈ میڈیسنز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اگر ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور مسلمان ہونے کے ناتے پانچ وقت کی نماز ادا کریں تو ہم ڈپریسن سے یقینی طور پر بچ سکتے ہیں ہو سکتا ہے ابھی آپ میں سے اس کو کوئی بھی فیس نہیں کر رہا لیکن جس طرح کا ہمارا لائف سٹائل ہے یا جس طرح کا ہمارا دور ہے ہر طرف دور لگی ہی ہے کوئی پیسے کے بیچے دور رہا ہے تو کوئی شہرت کے بیچے کوئی ڈاکٹر بننے کے لئے دن رات محلت کرتا ہے تو کوئی انجینئر بننا جاتا ہے یعنی ہر طرف ڈپریسن ہی ڈپریسن ہے اپنے کام کو لے کر ہم بہت زیادہ کونشیوس ہو چکے ہیں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں یہ ایک کامپیٹیٹیو انوارمنٹ ہے تو جب کبھی زندگی میں تو آپ اپنے انجیٹی کو شروع میں ہی فکس کر لیں یعنی کہ اسی سائیکلوجیکل پرابلم کو فیس کرنے کے لئے آپ کا تندرسٹ ہونا بہت ضروری ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب دیکھنے والوں کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تب تک کے لئے اپنی ہوش یشما علی کو اجازت دیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ